ایک صحابی آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اونٹ کی شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک جانور اونٹ ہے اور میں اسے اچھی طرح سے پالتا ہوں اس کا پورا خیال لگتا ہوں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اور اس کا مکمل طریقے سے خیال لگتا ہوں اچھی طرح بانتا ہوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری بات نہیں مانتا میرا اونٹ جو ہے وہ میری بات نہیں مانتا یعنی کہ کبھی تو میرے کام کو پورا کرتا ہے جو میں بوجہ لا دیتا ہوں اس کو خاص اس مقام تک جہاں جانا ہوتا ہے پہنچاتا ہے اور جب چاہتا ہے تو کبھی گرا دیتا ہے راستے میں تو یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے سمجھا دیجئے اب دیکھو صحابہ سمجھوا کسے رہے جانور کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ایسا ہے کہ اگر حضور جانور سے کہہ دیں گے نا کہ ایسا کام نہ کرو تو جانور مان لے گا لیکن آج ہم ایسے ہیں نا کہ آج ہم ہم نے حضور کی بات نہیں مانی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ میں اسے سمجھا دوں گا تو اتفاق سے وہ اوٹ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اے اوٹ کیا بات ہے تم اپنے مالک کی بات کیوں نہیں مانتے ہو تمہارے مالک نے مجھ سے شکایت کیے تمہاری تم کبھی تو مالک کی بات مانتے ہو بوجہ پہنچاتے ہو اور کبھی راستے میں گرا دیتے ہو تو اس اوٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں آپ پر آپ تو نبی ہیں اور آپ ساری کائنات کے لئے رحمت بن کر کے آئیں ساری کائنات کے لئے آپ نبی بن کر آئیں یا رسول اللہ میرے مالک نے میری شکایت تو آپ سے کہہ دی لیکن مجھے اپنے مالک سے بھی ایک شکایت ہے وہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شکایت ہے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے یہ ہمارے مالک ہے اسی طرح سے اللہ ان کا مالک ہے تو یہ کبھی تو نماز پڑھتے ہیں کبھی پڑھنا چھول دیتے ہیں تو یہ کبھی اپنے مالک کی بات مانتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے ہیں تو یا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کبھی ان کی بات مانتا ہوں اور کبھی نہیں مانتا ہوں جب من میں آتا ہے بوجہ پہنچاتا ہوں اور جب چاہتا ہوں تو گرا دیتا ہوں بیچ ہی راستے میں گرا دیتا ہوں اور وہ یہ نہیں کہ دکھو اس سے یہ نہ سمجھے گا کہ صحابی نماز نہیں پہتے تھے وہ صحابی نماز پہتے تھے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تو بہت سارے حکامات تو بعد میں ان پر بہت تنبیہ آئیے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کا واقعہ ہو جس وقت اتنی زیادہ کسرس سے اور تمام سنت و نوافل اور پوری طریقے سے تقویہ کیا مکمل طریقے سے حکام نازل نہ ہوئے ہوں تو وہ کسی بات کو مانتے اور کسی بات کو نہیں مانتے کیونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے پوری طریقے سے اگدم تھوڑی نہ آ جائیں گے بھئی اللہ تعالی نے بھی دیرے دیرے سمجھایا ہے پہلے کہا یا ایو لذین آمنوا لا تقرب السلاطہ وان دم سکار آئی مانوالو نماز کے قریب نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو یعنی پینے کی اجازت ہے لیکن جب پیے ہو تو نماز نہ پڑھو پھر تو آخر میں کہا ہے نا کہ یہ شیطان کا عمل ہے اور یہ نجیس ہے حرام ہے اور یہ ناپاک ہے اللہ نے نجیس چیزوں کو اور جو نشے والی چیزیں ان کو حرام قرار دیا تو اللہ نے بھی دیرے دیرے سمجھایا ہے نا یہ کھٹا ہے دم زور ڈال دیتا اللہ تبارک تعالیٰ کہہ دیتا نہیں نہیں تمہیں بالکل پوری طریقے سے پابند بن کے چلنا ہے تو پھر کیا ہوتا تو آپ بس یہ سمجھیں کہ جانور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے لیکن آج امت بات نہیں مان رہی ہے